بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا آئی کیو میں میتھمیٹکس میں وربل انٹیلیجنس میں ریزننگ میں اس طرح کے کسٹنز آتے رہتے ہیں جو آپ کو بیک گراؤن میں نظر آ رہا ہوگا کہ سم آف تری کنزیکٹیو نمبرز اس تھرٹی سکس فائنڈ دی لارجسٹ نمبر یعنی کہ تین نمبرز ہیں جو لگا تار ہیں لگا تار سے مراد ہوتی ہے جس طرح نو دس گیارہ بائیس تیس چوبیس تو یہ لگا تار نمبر ہیں نمبر ہمیں نہیں بتائے گئے صرف ہمیں ایک آگئے کہ ان میں سے بڑا نمبر کون سا ہے اب اس طرح کے کسٹنز کافی سٹوڈنز کو کنفیوز کرتے ہیں آج انشاءاللہ اس کا حلوہ بناتے ہیں یہ دو چار منٹ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس طرح کا کوئی بھی کسٹن آئے تو آپ اس کو حل کر دیں گے اور نیکسٹ جو ویڈیو ہے نیکسٹ جو کسٹن ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سالو کرنا سیکھیں گے سم آف تھری کنزیکٹیو ایون نمبر تو اس طرح کے کسٹنز کیسے حل کی جاتے ہیں تو یہ بھی ہم سیکھ لیں گے سب سے پہلے کسٹن نمبر ون کو سالو کرتے ہیں کیونکہ ہمیں تین نمبر کا پتہ نہیں ہے ہم سپوز یہاں پہ تین گول دائرے بنا لیتے ہیں اگر سپوز ہمیں پہلا نمبر پتا ہوتا تو ہم اس میں سے دوسرا نمبر نکال لیتے ہیں کیونکہ کنزیکٹیو بتایا گیا ہے سپوز یہ دس ہوتا تو دوسرا میں آپ سے پوچھوں کونسا ہوگا تو آپ کہتے ہیں گیارہ کیسے ٹین میں آپ نے ایڈ ون ایڈ کر دیا تو آپ کا دوسرا نمبر آ گیا تیسرا نمبر کیسے بنے گا ٹین میں آپ دو ایڈ کر دیں گے پلس ٹو کر دیں گے تو آپ کا دوسرا نمبر یعنی کہ یہ آپ کا دس ہو جائے گا یہ گیارہ اور یہ بارہ اب چونکہ ہمیں پہلے نمبر کا ہی نہیں پتا تو ہم دوسرا اور تیسرا نمبر کیسے بنا سکتے ہیں لارجسٹ نمبر تک کے سے پہنچ سکتے ہیں تو جہاں پہ ہمیں ویلیو پتا نہیں ہوتی تو وہاں پہ آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ کسچن مارک رکھ دیں جب ویلیو پتا لگ جائے تو وہاں پہ آپ واپس اپنا جو ہے ویلیو رکھ دیں گے کسچن مارک رکھ دیں اے رکھ دیں بی رکھ دیں سی رکھ دیں بہتر یہ ہوتا ہے کہ میتھمیٹکس میں ہم ایکس ازیوم کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں پہ یہ نہیں پتا کہ پہلا وارڈ کونسا ہے تو ہم یہاں پہ کیا زوم کریں گے ایکس ازیوم کر لیں گے اچھا ہمیں چونکہ پہلا نمبر پتا نہیں ہے تو ہم یہاں پہ کیا رکھ لیں گے ایکس ازیوم کر لیں گے بھائی پہلا نمبر جو ہے ایکس جب ویلیو پتا لگ جائے گی تو یہاں پہ ویلیو پٹ کر دیں گے ایکس کا مطلب ہے ہمیں ویلیو فلال پتا نہیں ہے پہلا نمبر دوسرا نمبر کیسے بنائیں گے ہم x میں پلس 1 کر دیں گے ایسا ہی ہوگا نا یعنی جیسے میں نے ایک ایڈ کر دیا کہ اگر 10 ہو تو اس میں ہم 1 ایڈ کر دیں گے پھر تیسرے میں جو ہے 10 میں 2 ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ x ہوگا value کا پتہ نہیں ہے تو کہیں گے کہ جو بھی نمبر ہو اس میں ہم 1 ایڈ کر دیں گے اور جو تیسرا نمبر ہے وہ کیسے بنے گا x میں ہم 2 ایڈ کر دیں گے تو ہمارا تیسرا نمبر بھی بن جائے گا اب چونکہ ان کا sum کہا گیا ہے کیا کہا گیا ہے sum of 3 sum کا مطلب ہے کہ ان کو ہم پلس کریں گے یعنی ان کے بیچ میں ہم پلس کر دیں گے تو یہ کتنے کے برابر یہ 36 کے برابر ہو جائے گا اب یہ ہم نے ایک equation بنا لی جب equation بن جاتی ہے تو ہم find the value of x کی مدد سے x کی value نکال لیتے ہیں جو کہ پہلا نمبر ہوتا ہے اس سے باقی پھر دوسرے نمبر بناتے ہیں اچھا اس کو اگر ہم summarize کر لیں x پلس 1 یعنی کہ جو بھی نمبر ہوگا اس میں ایک ایڈ کریں گے دوسرا نمبر کیسے بنے گا x میں دو ایڈ کریں گے اب چونکہ sum کا مطلب ہے ان کو ایڈ کرنا تو یہاں پہ ہم پلس لے آئیں گے اور یہ total کس کے equal ہوگا 36 کے جب equation بن جائے گی تو ہم اس کو find the value of x کی مدد سے x کی value نکال سکتے ہیں تو ہم یہ circle جویں اب ختم کر دیتے ہیں یہ ہوگا x یہ پلس یہ ہوگا x پلس 1 اور یہ ہوگا x پلس 2 اب اس کے لئے لازمی ہے کہ آپ نے find the value of x والا topic پڑا ہوا ہو اچھا ہم اس کو جو x ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کر لیں گے ایک ایکس یہ ہے یہ دوسرا ایکس یہ تیسرا ایکس تو total کتنے ہو جائیں گے 3x ہو جائیں گے نمبر ابھی ہم آپ اس میں ایڈ کر دیں تو یہ ایک اور یہ دو یعنی کہ برابر یا جو equation ہے اس کی left side پہ x ہم ایک جگہ پہ جمع کر لیں گے اور نمبر دوسری جگہ پہ جمع کر لیں گے تو یہ x جو ہیں یہ 3 ہو گئے اور نمبر کتنے ہو گا یہ بھی 3 ہو جائے گا سو ہمارا ہو جائے گا 3x پلس 3 is equal to 36 اب find the value of x میں آپ already پڑھ کے آئیں کہ یہ جو پلس 3 ہے یہ دوسری سائٹ پہ جا کے minus کا ہو جائے گا یعنی کہ یہ اس طرح ہو جائے گا 3x is equal to 36 اور یہ 3 جو ہے یہاں آکے minus کا 3 ہو جائے گا اچھا 3x is equal to 36 minus 3 اب 36 میں سے 3 minus کریں گے 36 میں سے 3 minus کر دیں گے یہ 3x is equal to 33 ہو جائے گا اب چونکہ ہمیں ایک x کی value چاہیے یہاں پہ ہیں 3x تو یہ 3 جو اس کے ساتھ ہے یہ والا یہاں پہ multiply ہو رہا ہے یہاں پہ آکے divide ہو جائے گا x is equal to 33 divided by 3 ہو جائے گا تو 3 کا اس پہ جائے گا 11 مرتبہ 11 times so x is equal to 11 اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ x کی value 11 آگئی ہے تو ہم کیا کریں گے x یہاں پہ ہٹا کے اور اس کی جگہ ہم کیا رکھیں گے یہاں پہ 11 رکھیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے 11 رکھ دیا اب دوسرا نمبر ہم نے کیا کہا تھا یہاں پہ بھی ہم x ہٹا کے یہاں پہ اس کی جگہ کیا رکھیں گے 11 رکھ دیں گے so 11 plus 1 is equal to کیا ہو جائے گا trail ہو جائے گا تو ہمارا دوسرا نمبر trail ہو جائے گا لیکن ہمیں پوچھا گیا ہے تیسرا sorry largest number تو largest number جو ہے وہ تیسرا ہوگا تو یہاں پہ x کی جگہ ہٹا کے ہم کیا رکھیں گے 11 اس میں جب ہم ایڈ اور 13 اب اس کا answer کیا ہوگا اس کا answer option c ہوگا کیونکہ ہمیں smallest number نہیں پوچھا گیا بلکہ largest تینوں میں سے بڑا number کون سا ہے تینوں میں سے بڑا number ہمارا 13 ہے so option c is correct میں ایک بار اور اس کو summarize کر لیتا ہوں اگر آپ کو کہا جائے کہ some of three consecutive number تو ہمیں چونکہ پہلا number نہیں پتا تو ہم دوسرا اور تیسرا نہیں نکال سکتے پہلے کو ہم ایک سازیوم کر لیں گے a رکھ دیں b رکھ دیں جو آپ کا دل کریں دوسرا number اس میں one aid کریں گے تیسرا number کیسے بنے گا اس میں دو aid کریں گے اگر some of four number کہا جاتا تو ہم اسی طرح x میں one two three aid کرتے جاتے اچھا ان کے بیچ میں ہم plus ڈال دیں گے کیونکہ یہ ہمیں بتایا گیا کہ some of یعنی کہ ان تینوں کا جوڑ جو ہے وہ 36 کے برابر ہے تو ہم جو تین نمبر ہم نے گول دائرے میں بنایا ان تینوں کے بیچ میں ہم plus ڈال دیں گے تو جب ان کا یہ گول دائرے ہٹا کے اور ہم ان کی جو ہے values آپس میں aid کرنا شروع کریں گے جس طرح یہ x تھے ایک یہ تھا ایک یہ تھا ایک یہ والا x تو یہ ہمارے three x بن گئے اسی طرح ہم نے number یہ plus one تھا اور یہ plus two دونوں aid کر دیئے تو three بن گئے آگے find the value of x کا process آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ x جو ہے وہ left side بچاتے ہیں اس کے علاوہ باقی سارے number بھی اور x جو بھی ہو یعنی کہ اس x کے علاوہ باقی سارے جتنے بھی ہمارے پاس جو entities ہوتی ہیں ان کو ہم right side پہ لے جاتے ہیں یہاں پہ ہم نے three کو ادھر shift کیا minus three ہو گیا 33 بچ گیا پھر یہ three جو تھا اس کو بھی ہم نے shift کیا لیکن چونکہ یہ x کے ساتھ multiply ہو رہا تھا دوسری side پہ جا کے یہ divide ہو جائے گا تو ہمارے پاس ultimate result جو آیا وہ آیا 11 لیکن یہ 11 جو تھا یہ پہلے number کی value تھی یعنی کہ پہلا number 11 تھا تو دوسرا کونسا ہوگا 12 کیسے اس میں ایک ایڈ کر دیں گے تیسرا number کونسا ہوگا 13 کیسے ہوگا 11 میں two ایڈ کر دیں گے تو ہمارا تیسرا number آ جائے گا تو ہمارا option جو ہے یہ c correct ہے اب ایک اسی طرح کا ایک اور کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی practice بھی ہو جائے اور یہ آپ کو آسانی سے سمجھ بھی آ جائے چاہ آپ آتے ہیں question number two کی طرف تاکہ آپ کی practice ہو جائے اور اس طرح کے کوئی بھی question آئے آپ اس کو easily crack کر سکیں question number two میں کہا گیا ہے کہ sum of three consecutive even numbers اب یہاں پہ صرف number نہیں کہا گیا even number کہا گیا ہے تو آپ سے میں پوچھوں کہ بھئی اسی طرح ہم تین دائرے بنا لیں گے اور easy call to اب یہاں پہ easy call to کتنا ہے 30 ہے کہ تینوں کا جو جوڑ ہے یعنی کہ sum یہاں پہ کہا گیا ہے وہ کتنے کے برابر ہے 30 کے برابر ہے اب میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی پہلا number کیا ہے تاکہ ہم اس میں سے دوسرا number بنا سکیں تو آپ کہیں گے سر مجھے نہیں پتا تو جہاں پہ ہمیں value نہیں پتا ہوتا ہم وہاں پہ کیا رکھتے ہیں x رکھ دیتے ہیں پہلا جو ہے وہ x ہو گیا اب دوسرا کیسے بنے گا یہاں پہ آپ ہو سکتا ہے غلطی کریں کہ x plus 1 کرے plus 1 نہیں کریں گے اگر consecutive number ہوتا 10 اس میں سے 11 کیسے بنے گا 1 add کریں گے لیکن یہاں پہ چونکہ کہا گیا ہے even number even number ہر دو number کے بعد آتا ہے یعنی کہ اگر suppose 8 ہو تو اس میں سے دوسرا even number کونسا ہوگا 10 ہوگا تو وہ کیسے بنے گا اس میں 1 add نہیں کریں گے اگر 1 add کریں گے تو وہ 9 بن جا گا اس لیے even number کیسے بنتے ہیں 2-2 add کیے جاتے ہیں یعنی کہ پہلا number suppose ہمارے پاس 10 آ گیا تو دوسرا number کیا ہوگا 12 تو یعنی کہ ہم 10 میں کیا add کریں گے 1 add کریں گے یا 2 add کریں گے obviously 2 add کریں گے تو یہاں پہ بھی ہم x plus 2 کر دیں گے اب تیسرا number ہمارا کیسا بنے گا x plus 4 add کر دیں گے suppose یہ ہمارا تھا number 10 تو 10 میں سے دوسرا number even number اچھا even number کہا گیا ہے تو ہم 10 میں کیا add کریں 2 add کریں گے یعنی کہ 10 plus 2 کریں گے اچھا تو یہ ہمارا 12 بن جا گا پھر 14 جو ہے 14 وہ کیسے بنے گا جب ہم 10 میں کیا add کریں گے 4 add کریں گے hopefully آپ کو point سمجھا گیا ہوگا اگر صرف consecutive number کہا جائے تو پہلا number ہوگا x دوسرا number ہوگا x plus 1 تیسرا number ہوگا x plus 2 آگے کہا جائے تو x plus 3 x plus 4 so 1 لیکن چونکہ یہاں پہ even number کہا گیا ہے تو ہم اب کیا کریں گے پہلے number میں 2 add کریں گے دوسرے number میں 4 add کریں گے اگر تیسرا number بھی ہوتا یعنی کہ چوتھا number تو ہم اس میں 6 add کرتے بہرحال یہ ابھی ہم اس کو equation بنائیں گے تو یہ ہمارا ہو جائے گا x یہ plus اب یہ x plus 2 باہر نکال کے رکھ دیں گے یہ x plus 4 باہر نکال کے رکھ دیں گے is equal to 30 اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو find the value of x آنا چاہیے اگر آپ نے یہ نہیں پڑا ہوا تو description میں آپ کو link مل جائے گا اس پہ click کریں ایک ہی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو سمجھا جائے گا کہ find the value of x کیسے ڈھونتے اور اس کے rules کیا ہیں اب واپس آتے ہیں same repeat کریں گے ہم x جو ہیں وہ ہم آپس میں add کر دیں گے یہ تینوں x ایک یہ ایک یہ اور ایک یہ total کتنے x ہو جائیں گے 3x ہو جائیں گے 3x یہ ہمارے 3x ہو گئے اچھا اس کے بعد number ہمیں add کریں گے تو اب دیکھیں یہ 2 اور یہ 4 total کتنے ہو جائیں گے plus کے 6 ہو جائیں گے ٹھیک ہے is equal to 30 3x plus 3 3x plus 6 is equal to 30 یہ تیس کے پرابر ہو گیا اب جو process تھا وہ ہم repeat کریں گے صرف یہ x یہاں پہ بچانا ہے یعنی کہ یہ اسے سمجھے دیوار ہے دیوار کے اس side پہ ہم نے سارے numbers shift کر دینے ہیں یہ plus 6 بھی یہاں پہ shift کرنا ہے یہ جو 3 ہے یہ بھی یہاں پہ shift کرنا ہے پہلے یہ plus 6 جو ہے اس کو ہم وہاں پہ shift کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 3x is equal to اچھا 3x is equal to 30 اور 7 میں یہ جو 6 ہے یہاں پہ آکے 24 ٹھیک ہے اب چونکہ ہمیں صرف اس x کی value چاہیے یہ 3x try یہ 3 یہاں کے divide ہو جائے گا x is equal to 24 divided by 3 یہ ہمارا جواب آ جائے گا 8 8 یہ ہمارا answer ہے اب چونکہ پہلا even number ہمارا جو ہے وہ 8 آگیا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو ہٹا کے اب چونکہ ہمارے پاس value آگئی ہے x is equal to 8 تو ہم یہاں پہ x ہم نے اٹا دیا ہے اب یہاں پہ ہم کیا رکھیں گے 8 رکھیں گے ٹھیک ہے x کی جگہ value ہمارے پاس آگئی یہ پہلے تو نہیں پتا تھا اب دوسرا number میں آپ سے پوچھوں کہ even number کون سا ہے تو آپ کہیں گے 10 کیسے ہم نے اس میں 8 میں 2 add کر دی ہیں جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 10 اب دوسرا number کیا ہے 10 اسی طرح ہم 8 میں x کی جگہ یہاں پہ ہم نے ابھی 8 رکھ دینا ہے 8 میں ہم جب 4 add کریں گے تو یہ ہمارا تیسرا number کیا آ جائے گا 12 آ جائے گا تو ہمارے پاس جو 3 consecutive number تھے وہ basically تھے 8 plus 10 اور plus 12 is equal to 30 اب پہلے تو ہم نے چیک کرنا ہے کہ دیکھیں 12 اور 8 20 20 اور 10 30 ہو گیا یعنی کہ اس کا مطلب ہے بلکل ہم نے صحیح نکالا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے smallest پوچھا گیا ہے largest تو یہاں پہ ہم سے smallest number پوچھا گیا ہے تینوں میں سب سے چھوٹا number کونسا ہے odd تو یہ آپ کا option a جو ہے یہ correct ہو جائے گا hopefully آپ کو point سمجھ آ گئے ہوں گے جب آپ کو کہا جائے کہ sum of 3 consecutive number تو آپ نے تین دائرے بنا لینا ہے پہلے میں x رکھنا ہے دوسرے میں x plus 1 تیسرے میں x plus 2 اور is equal to جو بھی number دیا جائے گا جیسے 36 so 40 اور جو بھی number آگے simple find the value of x کا process آپ نے repeat کرنا ہے اچھا اگر آپ کو کہا جائے sum of 3 consecutive odd یا even number دونوں میں سے جو بھی کہا جائے odd کہا جائے یا even تو آپ پہلے کو x assume کریں گے اور دوسرے کو x plus 2 پھر تیسرے کو x plus 4 اگر چوتھا بھی ہو تو x plus 6 so on اس طرح آپ کرتے جائیں گے آگے find the value of x کا process جو ہے وہ آپ follow کریں گے تو آپ کا answer آ جائے گا اچھا میں practice کے لیے میں آپ کو ایک question دے رہا ہوں آپ کو back side screen پہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ sum of 3 consecutive odd numbers is equal to 39 find the largest number ٹھیک ہے ایک آپ نے یہ کرنا ہے لیکن یہ آپ نے بعد میں کرنا ہے اس سے پہلے آپ ایک اور کر لیں sum of 3 consecutive numbers is 63 find the smallest number اس کے بعد آپ نے جو odd number والا دیا گئے آپ کو the sum of 3 consecutive odd numbers is 39 find the value of جو ہے largest smallest جو بھی کہا گیا وہ آپ find کریں گے hopefully آپ کو آج کا topic پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ہمارا جو official page ہے facebook پہ نایم اللہ مہر آفیشل اس کو follow کر لیں اگر آپ youtube پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو subscribe کر لیں تاکہ IQ general knowledge mathematics english reasoning aptitude verbal intelligence science اس طرح کے جتنے بھی آپ کے پاس subject ہیں ان کے ویڈیو lectures آپ تک پہنچتے رہے ہیں thank you so much